موسیقی السلام علیکم ناظرین میں ہوں رامین سید اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام راز و نیاز اوریا مقبول جان اور زفر حلالے کے ساتھ ناظرین عمران خان پر حملے اس حملے کی ایف آئی آر درچ کرنے اور پکڑے گئے ملزم سے تحقیقات کے بارے میں معاملات الچتے جا رہے ہیں گزشتہ 24 گھنٹوں میں اس کیس میں کچھ نئی ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہیں اور وزیراعظم شہباز شریف نے ان معاملات پر میڈیا بریفنگ بھی دی ہے ان تمام موضوعات پر بات کریں گے شو میں لیکن سب سے پہلے بات کرتے ہیں اوریا صاحب سے جن کی آج سابق وزیراعظم عمران خان سے ملاقات ہوئی ہے اوریا صاحب کیسی رہی ہے ملاقات اور طبعیت کیسی ہے اب عمران خان صاحب کی دیکھیں عمران خان صاحب کو میں نے بہت حوصلے والا شخص پایا ہے اور بہت زبردست قسم کے اس میں فیرٹس میں تھے آپ نظر کریں کہ پہلے جب میں نے فکرہ بولا ہے مجھے بڑی حیرت ہوئی اور بہت سٹننگ فکرہ تھا کہ مجھے خبریں ملتی تھی کہ مجھ پر ٹیک ہو جائے گا پریننگ ہے وہ ہے اور مجھے یہ بلکل سمجھ نہیں آتی تھی کہ یہ لوگ واقعی مجھے مار دیں گے اور یہ فکرہ کہتے ہوئے عمران خان کی آنسو تھے کہ مجھے بلکل یقین ہی نہیں آرہا تھا کہ کتنی بڑی پپولر لیڈرشپ جو بن چکی ہوئی ہے شاک میں آ گیا کہ یہ واقعی مجھے مار دیں گے اور واقعی ایسی بات دیکھیں ایک بات بتاؤں میں آپ کو میں ان کے ساتھ آج پوری اس کی ڈسکس کیا ہے میں نے اس پورے سینریو کو اور وہ بھی اس کے ساتھ کافی حد تک اگری کرتے تھے کہ اس سے زیادہ پلینڈ حملہ نہیں ہو سکتا جی ٹی روڈ جو ہے وہ زفرنی خان چوک کے بعد تنگ ہو جاتی ہے کیونکہ وہ پرانی جی ٹی روڈ ہے وہ ختم ہو چکی ہے بائی پاس بن چکا ہے یہ آگے جا کے دکانے ہیں اور دکانے جو ہیں اللہو چوک جہاں سے اسم ریال کو راستہ جاتا ہے اس جگہ پہ جو جگہ ہے یہاں سے دکانوں کے پیچھے پر ریلوی رائن آ جاتی ہے تو دو تین چھتے بھور کر کے اگر آپ جانا چاہتے ہیں تو گم ہو سکتے ہیں تو پہلی بات تو یہ ہے کہ عمران خان صاحب کا جو کنٹینر تھا اس کے آگے بارہ تیرہ لوگ جو اوپر کھڑے ہوئے تھے پندرہ پورٹونچا کنٹینر تھا اب اس کنٹینر کو آپ دیکھیں اگر ویڈیوز دیکھیں نا تو آپ کو ایک دم جب فائر ہوتا ہے نا فائر تو سارے کے سارے جو گر جاتے ہیں بلکل ایسے جیسے فائرنگ سکاٹ کے سامنے بندوں کو کھڑا کیا ہو اور پیچھے سے بندہ فائر کر دیا جائے اور اگزیکٹری ویسی ہوا ہے اور عمران خان نے مجھے بتایا بھی کہ ایک طبعہ آیا تو میں جب جھگ گیا ہوں اس فائر کے بعد وہ فائر صاحب اللہ نے خطا ہوا ہے اور دوسرا چونکہ اس ہی ان بیٹوین فائر آیا ہے وہی دوسری طرف سے بھی تو وہ پھر ہمارے اوپر سے گزر گیا میں بکھا گھولیاں اوپر سے گزرتے ہوئے نظر آئی ہے یہ ہے ایکچولی بیسیکلی قدرت کی طرف سے بہت بڑا جسے کہتا ہے ایک موجزاتی چیز جس کے غیر مری طاقتوں کا کام دوسرا جو تھا تھا بندہ جو نیچے سے پسٹول چلا رہا تھا وہ پسٹول جو ہے بارہ فٹ اس کی پندرہ فٹ اس کا ہونچائی ہے دو فٹ روپے ستنہ فٹ پسٹول کی گولی اوپر جا نہیں سکتی یہ بھی ہم انہوں سے رسکتا ہے اچھا امران خان صاحب کہہ رہے تھے کہ نہیں اس کے نشانے پہ سیدھا مجھے مار سکتا تھا میں نے کہا نہیں آپ سائٹ آپ سینٹر میں تھے باقی اردگرد تھے لوگ تو وہ نہیں لگتا میں نے کہا ان کو بتایا میں نے کہ وہ اس لئے کیا گیا تھا کہ جب یہ بڑا فائر ہو گیا تو یہ جب چھوٹے والا فائر کرے گا تو اس کے اندر گم ہو جائے گا اور جب آخر فرینزک ہوگا تو گولیاں تو اوپر مریں گی وہ والی وہ جو ہے ان کے کلاشنکوف کی اور وہ گولیاں اس کے سٹالک ساہر میچ نہیں کریں گی تو یہ بندہ جو ہے اس کو رہا ہو جائے گا اس پر ثبوت ہی نہیں ہوگا کہ اس کی گولی تو لگی نہیں کسی کو تو ایک تو یہ دوسرا جب پانچ مند کے اندر پر انہوں نے کہا کہ یہ سمجھ جاتی تھی یہ کیسے اس پر وہ مونس علی صاحب وہیں پر موجود تھے تو میں ان کو نہیں پتا ان کو کیا بات کی لیکن پتہ چلا ہے کہ انہوں نے آئی جی کے بدلنے کبھی ان کو کہہ دیا ہے کہ بدلنے آپ دیکھیں سیچوئیشن یہ ہے کہ پاکستان کا ایک بہت بڑا کیس تھا اور وہ کیس تھا ذرفکارلی بھٹو کا اور سیول لائن ستھانے میں بری خان بھی موجود تھا اور سارے لوگ تھے انہوں نے جا کے بھٹو کے نام اس میں ایف آئی آر میں درج کرایا تھا اور بھٹو کو اس کے بعد جب زیاء اللہ کھایا تو اس کو انہوں نے نکالا اور اس کے بعد ٹرائل چلا کے پھوست دیا دی اب اس وقت سارا کرائیسز یہ بنا ہوا ہے کہ یہ کوئی نام شامل نہ ہو کسی تھا آج اس لیے پرائیم نسو صاحب آئے ہیں اس کو کیونکہ ان ساروں نے اس کے اوپر پلے کیا ہوا ہے اس طرح کی ایف آئی آر کے ساتھ اب دنیا پوری میں تو آپ ہر بندے کا ایف آئی آر نام داخل تک کر دیتے ہیں آپ پولیس پہ زیرا سا ڈنڈا ہوتا ہے عمران خان کی ایف آئی آر فلان جگہ ایف آئی آر دفعہ ایک طوری تو ٹوٹتی ہے عمران خان کی ایف آئی آر فلانی جگہ ٹوٹتی ہے ساد رزوی کی ایف آئی آر فلانی کا کچھ مطلب آتا ہے جو اور لیڈر ہوتا ہے ایف آئی آر کا یہاں جو ہے پرائیم میسٹر شباز شریف اس کے ساتھ سکرانہ سنالا پہ کیوں ایف آئی آر نہیں ہوتی یہ فیشن بنا ایف آئی آر نہ ہونے کا مارڈل ٹاؤن سے اور مارڈ ٹاؤن میں مجھے یاد اچھی طرح کہ رانہ سنالا کی فوری طور پہ شباز شریف مجھے صرف قبریں تو یہ آ رہی ہیں نا کہ پرویز الہی انکار کر رہے ہیں ایف آئی آر کا ڈوانے سے بہت زیادہ سیچویشن ایسی ہے کہ جو میرے خواہد تھانے والے جو ہیں شاید اس وقت وہ نہیں کر رہے ہیں نام کریں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا دیکھیں ایک مقافہ ہر بند ہر وقت کا ایک صورتحال ہوتی ہے ایک بات یاد رکھیں ظلفکارلی بھٹو نے ایف آئی آر درج پونے دیتی اور وہ سمجھتا تھا میرا کیا بگاڑ لیں گے اور وہ پھانسی چڑھ گیا یہاں ایف آئی آر نہ درج کرنے کی کچھ ہے یہاں قدرت کوئی اور راستہ رکال دے گی اصل مسئلہ یہ ہے ٹھیک ہے حلالی صاحب عمران خان سیاسی ایف آئی آر درج کرانے پر کیوں وزد ہیں کیا سمجھتے ہیں آپ جو کہ وفاقی حکومت کا یہ کہنا ہے کہ یہ مذہبی انتہا پسندی کا کیس ہے اور کیا بجائے کہ حکومت اور اپوزیشن میں ہر بات میں ڈیڈ لاغ ہو جاتا ہے ہر چیز میں ہی کنسنسز نہیں ہو پا رہا دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ کیا کوئی لوگ اس ملک میں مقدس گائے ہیں سیکرٹ کاؤز ہیں جن کے خلاف ایف آئی آر نہیں ریجسٹر ہوتا افکرس میں سمجھتا ہوں کہ لوگ جو ہمارے عام فوسز کے ہیں وہ ان پہ ایسی چیز نہیں ہوتی ہے میں تو سمجھتا ہوں کسی کپتان پہ بھی ایف آئی آر نہیں لوج ہوتا مگر کہنے کی بات یہ ہے ایف آئی آر ہے کیا ایف آئی آر صرف یہ بتاتا ہے کہ فلانے کو مہربانی سے انویسٹیگیٹ کریں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ گلٹی ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ہی ہے پسٹ انفرمیشن پورٹ تو آپ میں سمجھتا ہوں اگر آپ سمجھتے ہیں کوئی آدمی مدد کر سکتا ہے انکوائری کو تو آپ کہتے ہیں کہ اس سے بھی پوچھو انویسٹیگیٹ ان سے بھی کرو اس کا مقصد یہ تھا کہ پولیس کا کام بچانا جو مارے گیا ہے جس کے رشتدار ہیں جو جانتے ہیں اس کی کس کے ساتھ لڑائی ہوتی تھی نہ بنتی تھی جو بھی تھا وہ کم سے کم ان کو آ کے ایسا انفرمیشن دے جو کافی لوگوں کو رول آؤٹ کر سکتے ہیں اور کچھ لوگوں کو رول ان کر سکتے ہیں اور پرویز الہی صاحب جو رکاوٹ بنے ہوئے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ وہ چیف منسٹر ہے وہ نہیں چاہتا ایک سینئر آدمی کا جس پہ ان کو شک ہے ان کا نام لینے اس لیے کہ جب نام آپ لیتے ہیں تو وہ ایک قسم کا دھبا پڑ جاتا ہے نونسنس اگر ایک آدمی رپورٹ کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے میرے خیال میں یہ ہے کہ کیا آپ کیا اس کا زبان پکڑیں گے وہ کرتا ہے آپ لکھ لو دو منٹ میں آپ کو پتا چل جاتا ہے اس کا کوئی ریلیونس ہے کہ نہیں ہے اور ریلیونس اگر نہیں ہے تو آپ اس کو کہتے ہیں اس کا مطلب کیا میں آم سوری میں آم سوری میں آم سوری میں آم سوری یہ کیا وجہ ہے اور میں اب سمجھتا ہوں کہ یہ اتنا بڑا پریسٹیجیسیو بن گیا ہے پریسٹیجیسیو بن گیا ہے کہ کیا پریسٹیجیسیو آپ کو ڈسٹریک کر سکتا ہے ڈائیورٹ کر سکتا ہے اگر یہ ہوتا ہے تو بڑی غلط بات ہے بڑی آسانی سے لوگوں کو بتانا چاہیے کہ ایک crime ایسی چیز ہے کہ جس crime کے اوپر بقاعدہ ایک پاکستان کا law of the land اگر صرف اس میں پولیس کی علاوہ کسی اور کی جورسٹکشن ہوتی تو تھانا نہ ہوتا cantonment کے اندر cantonment کے اندر بقاعدہ پولیس کا تھانا ہوتا ہے جیسے تھانا can't کہتے اس کے اندر ایک سچو ہوتا ہے اس کے اندر سپائی ہوتے ہیں سابق آئی جی کلیم امام صاحب نے ہمیں جوائن پہ لیا ہے جو کہ چل سکتا ہے بہت شکریہ کلیم امام صاحب آپ کے وقت اور یہ صاحب آپ پلیس کنٹینیو کیجئے کلیم امام صاحب ہمارے ساتھ جی اسلام علیکم کلیم امام صاحب جی اسلام علیکم صاحب کلیم صاحب کیا آج چائلنے ٹھیک ہے سر میں ٹھیک ہوں تینکیو ویری بچ سر اللہ تعالی آپ کو امام میں رکھ لیم آپ کو پڑے عرصے کے بعد آپ کو گڑی پیلی پیلی خیرٹ میں ماشاءاللہ پہنے ہوئے ہیں عرصے بعد دیکھ رہے ہیں یہ مجھے بتائیے گا آپ کو چونکہ آپ پجاب پولیس میں رہے ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ نائنٹین سیونٹی فائیو جا سکس میں تانہ جو ہے وہ ریس کورس میں ایک آف آئی آر کٹی تھی اور وہ ظرفکارلی پھٹو کے نام پہ کٹی تھی یا مرزا کسوری کے بعد اور اس کے بعد ایف ایس ایف جو اس کے اس کے لوگوں کو انوال کیا گیا تھا اور اس میں مصورد محمود مادام آف کواب بنا تھا اچھا وہ ایف ای آر میں اگر بھٹو صاحب سے کہا جاتا تھا کہ اپنے زمانے میں اس کو اگر صاف کروا لیتے تو زیادہ اچھا وہ خود بھٹو بہت ریپینٹ کرتا تھا کہ یار میں اس سے پیش ہو جاتا اب اگر ایک صورتحال ایسی بنی ہوئی ہے نہ ایک نہ ایک انسٹیوشن نہ کرے لیکن پہلے دو لوگ جو ہیں ان کے پر ایف ای آر تو آپ مجھے جو بتائیے آپ ہوتے تھے آپ جب ایف ای آر جو پچاس ایف ای آر الطاف سین پر کٹی ہوئی ہیں الطاف سین کڑاچی شہر میں موجود ہوتا تھا وہ کٹتی تھی وہ تو لندر میں ہوتا تھا آپ سمجھتے ہیں کہ ایک چیز جو ہے وہاں سے انسٹیگیٹ ہوئی ہے آپ کرا جو سے کونسپریسی کی صورت ہے آپ پتائیے گا اس صورتحال کے اندر کیا کرنا چاہیے کم از کم ایک آدمی کو چھوڑ کے ادارے کے آدمی کو چھوڑ کے باقی لوگوں پر ایف ای آر کٹی جا سکتی ہے اور یہ صاحب تینکیو ویری مچ اور ہم نے تو آپ نے سات نوکری بھی کی اور ہم نے آپ سے بہت سیکھا ہے اچھا صاحب میرا دیکھیں میرا تو سمپل سا آرگومنٹ یہ ہے کہ ایف ای آر ایک سمپل ڈاکومنٹ ہوتا ہے اور انسٹینٹلی ریجسٹر ہوناتا ہے اور جو اس میں اگر تھنکنگ آ جائے اور اس میں آپ اس کو بنانا شروع کریں تو وہ کیس کو خراب کرتا ہے انسٹینٹ ایف ای آر یہ ہے کہ ایک واقعہ ہوا ہے تحقیقات کی جائے اور جو لوگ ہیں ان کو پکڑے جائے کہ ایف اے کردار تک بچائے جائے this is normally ایف ای آر لیکن اور دیئرز اس نے آپ نے بات کی کہ لوگ جو ہیں نومینیٹ کرتے ہیں ایف ای آر میں اس کو کوٹ نے بھی اب ڈسکریج کیا ہے اور عموماً یہ چیزیں غلط بھی ثابت ہوئی ہیں بعد میں نومینیٹ کر کے لوگ آپ کو ڈسچارج کرنا پڑتا ہے اور پھر جو ہے کوئی مقاصد کے طور آپ یہ سارا کچھ کر رہے ہوتے ہیں سمپلی ایف ای آر شوڈ بھی سمپل ڈاکومنٹ اب تو دو ایف ای آریں بھی نہیں ہو سکتی ہیں ایک ہی ایف ای آر میں آپ دوسرے کا تطمینا بیادنے کے آپ کر سکتے ہیں یہ سپریم کورٹ کا آرڈر ہے تفتیش میں آپ ثابت کریں گے کون شامل ہے کون شامل نہیں ہے یہی طریقہ آگے چلنے کا اور اگر آپ نے پرچہ بھی غلط کر رہا ہے اور تفتیش میں بھی کسی لوگوں کو غلط نام کریں تو آپ کے خراب بھی کاروائی ہو سکتی ہے جی ایف ای آر بات کی ہے کہ پرچہ جل سے جل ہونا چاہیے کلیم مام صاحب اس میں تو عمران خان صاحب کا خود نقصان ہے خود نقصان ہے کہ وہ ایسے لوگ وہ شامل کر رہے ہیں کہ جن کا جرم ظاہر بات ہے براہ راست تو ثابت کرنا پڑے گا مشکل ہو جائے گا ایف ای آر ختم ہو جائے گی بالکل میں تو جن افسروں سے بھی بات ہوئی ہے میں تو دیکھیں ایک نون پولٹیکل سی سٹیٹمنٹ دے رہا ہوں کہ پرچہ جل سے جل درج ہونا چاہیے تحقیق شروع ہونی چاہیے یہ شخص جو پکڑا گیا یا اور بھی کوئی شخص ہے ان کے بارے میں جاننا چاہیے دیکھیں کرائم سین ہی پریزرب نہیں ہوا ایک شخص جو ہے وہ چالیس گھنٹے سے زیادہ جو ہے وہ آپ کی حراست میں یہ تو الیگل ڈیٹینشن کی زمن میں آ گیا اس کی دونوں ویڈیوز جو نکلی ہیں وہ کہیں سے اب ایڈمیسیبل نہیں رہی اور تفتیش پہ تو بہت زیادہ نقصان ہوا ہے میرے اور آپ کے انٹریسٹ میں اور شہری کے انٹریسٹ میں یہ ہم جاننا چاہتے ہیں کہ کس نے حملہ کیا کون ہے اور وہ کیفے کردار تک پہنچے اچھا یہ مجھے بتائیے گا آپ موجود ہیں تو آپ کیونکہ کافی ایف آئی اے میں بھی رہے ہیں یہ ایک جو اگرچہ کہ اس کے بعد میں ہمیں بات کرنے ہیں آزمہ سواتی باری جو ویڈیو آئی ہے جس پہ ایف آئی اے نے فوراں ایک بیان جاری کرتی ہے کہ یہ چالی ہے آپ مجھے بتائیے گا کہ یہ ایف آئی اے کا کرائم سیل کتنا افیکٹیو ہے ان چیزوں کو دیکھنے دیکھیں میں پچھلے پروگرام میں بھی آیا تھا اور یہ صاحب اور میں بار بار اسی اس کا میں واؤچ کرتا ہوں کہ اگر کوئی شکیت آتی ہے کسی کی کوئی ایکیوزیشن ہے الیگیشن ہے یہ ہے کہ غلط ہے اور اگر یہ بات صحیح ہے تو ان لوگوں کے خلاف کاروائی ہونی چاہیے وہ یہ دائے کہ ہمارے ہاں واقعات پر تحقیقات نہیں ہوتی آپ دیکھیں بڑے بڑے واقعات ہو جاتے ہیں اور وہ ایک سیاست کی نظر ہو جاتے ہیں لیسنس لرن کوئی نہیں ہوتا اور لوگ جاننا نہیں چاہتے کہ پہ ہوا کیا ہے تاکہ آئندہ یہ کام نہ ہو ایز ای ریزلٹ اور وش لوگ یہ کرتے چلے جا رہے ہیں آپ کو پتہ ہے پرجری اور فالس ریجسٹیشن آپ تو خود رہے ہیں ایڈمیسٹیشن میں کتنی زیادہ ہے لیکن کتنے لوگوں کا خلاف کاروائی ہوتی ہے ایک وجہ یہ ہے کہ لوگ کھل کے پرچہ غلط کراتے ہیں وہ یہ ہے ان کو پتہ ہے ان کے خلاف کاروائی نہیں ہوگی لاؤ ایگزیس کرتا ہے کہ ان کے خلاف کاروائی ہوتی چاہیے اور اگر وہ یہ بات کہہ رہے ہیں تو بیس کوش یہ کہ آپ اس کی انکوائری کریں لیکن اور معلوم کریں کہ ہوا کیا ہے کلیمنا تو آخری سوال آپ سے آپ پنجاب پولیس کے ہیڈ رہے ہیں اور بڑے ایفیکٹیو ہیڈ رہے ہیں یہ مجھے بتائیے گا کہ اگر پنجاب میں جس طرح کی ہنگامیں اس طرح شروع ہو چکے ہوئے ہیں پنجاب پولیس کی یہ ٹوٹل سٹینک جو ہے ڈپلائیبل جو ہے وہ کسی طور پر بھی تو کیا یہ دو دھائی سو شہروں میں اگر ہنگامیں شروع ہو جائیں تو اس کو تو روکنا چاہیے پولیس کو تو پہلے کام کریں کہ اس طرح یہ نہ ہو ورنہ کیونکہ بہت مشکل ہو جائے گا ایڈل کرنا دیکھیں پروٹیس کرنا سب کا حق ہے اگر کوئی شخص پروٹیس کرتا ہے اور لیمٹس میں دیتا ہے تو بالکل پولیس کو اس کو ریگولیٹ کرنا چاہیے اور ایونڈ ڈپٹی کمیشنر اور جو ایڈمیسٹیشنز اور میئر کے جو لوگ ہیں اور پولیس کی جو سینئرین لیڈیشیپ پہ ان کو نیگوشیٹ کرنا چاہیے ریگولیٹ کرنا چاہیے اور فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے ہاں اگر وہ وائلنٹ ہوتا ہے تو لوگ کو اپنا کوش لینا چاہیے ان لوگوں اخلاف پرچی ہونے چاہیے جس طرح بھی ہو رہا ہے کہ مختلف اداروں پہ یا باقی جگہ جا کے کوئی جلسہ اگر جلوس کر رہا ہے تو یہ غلط ہے اور اگر کوئی کر رہا ہے اور نقصان ہوتا ہے ان کے اخلاف کاروائی ہونے چاہیے کلیم صاحب مارسات زفر علالی صاحبی موجود ہیں وہ بھی آپ سے کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں زفر صاحب آپ پلیس سواتی نے پوچھوایا تھا وہ یہ تھا کہ اریسٹ ان کو ایف آئے نے کیا تھا مگر ہر روز تین گھنٹے کے لیے ان کو کوئی اور جگہ بھیجا جاتا تھا مطلب کہ شاید وہ ایف آئے کے لوگ نہیں تھے کسی اور جگہ بھیجا جائے تھا تو یہ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر یہ سچ ہے تو اس سے ماننا کیا بری بات ہے معنی کہ وائی نوٹ سے کنفرم کے واقعے اس کو ہم ٹرانسفر کرتے تھے کسی اور کو اس لیے کہ ان کو بہتر پتا ہے کہ یہ لائن آف قویسچننگ پہ کیسا کرنا چاہیے تو یہ کیا وجہ ہوگا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کرتے تھے اور جب انہوں نے کہا یہ ہوتا تھا دوسروں نے یہ نہیں کہہ دنائی کیا مگر ایڈمیٹ بھی نہیں کیا یہ کیا وجہ ہو سکتا ہے دیکھیں یہ آپ کے پروگرم میں تو دونوں میرے اشتاد آگئے زفر صاحب بھی میرے اشتاد ہیں اور یہ مقبول صاحب بھی میرے استاد ہوئے ہیں ہم سے ان سے تو بہت سیکھتے ہیں سر آپ نے بلکل بجا فرمایا دیکھیں I'll go back to the basic again کوئی بھی اگر الیگیشن ہے کہ FIA نے لیا اور کچھ ایسا کام کیا جیسے آپ بتا رہے ہیں اس کی تحقیقات ہو اور تحقیقات کرنے کا اگر یہ سچ ثابت ہو تو ان کے غلاف کاروائی ہونی چاہیے یہ صرف پریس کانفرنس اور ایکیوزیشن تک نہیں رہنی چاہیے لیکن it has to be inquired it's more of a media trial if I'm allowed to say it's more of a social media trial there are some very prestigious institutions which is involved FIA is prestigious other institutions are prestigious or even senators are prestigious ہمیں بنیاری طور پہ دیکھنا ہے کہ اگر الزام لگا تحقیقات ہوئی اور ثابت ہوا اگر ہوا تو ہمیں نہیں کوئی لحاظ کرنا چاہیے اس حوالے سے کہ ہم ان لوگ کو پوچھیں ان لوگ کلاف کاروائی کریں لیکن یہ نہیں ہونا چاہیے جیسے ابھی آوریہ صاحب کہتے بھی بات ہو رہی تھی کہ واقعات ہوئی چلے جا رہے ہیں کوئی ماننے کی کوشش ہی نہیں کر رہا جاننے کی کوشش نہیں کر رہا یہ سب سے بڑی بڑی چیز ہے کلیمان صاحب بسیقلی زفر اللہ علیہ صاحب کے سوال کو تھوڑا سا میں لے کیونکہ ہم چونکہ انسائٹ سٹوریز ہمیں بھی اندازہ ہے کہ ایسا ہوتا ہے کہ کبھی ادھر سے ادھر شفٹ کر جاتا ہے نوٹ کسی ادارے پولیس والے اپنے کالیتنسی آئیے کوئی لے گئے جاتا تفتیشی وہاں بلا لیا اور جو کہ کسٹیڈی اس کی ذمہ داری ہوتی ہے جو دی جاتا ہے لیکن بہت کم ہوتا تھا بہت کم یہ الزام لگتا تھا کہ ہمیں کسی اور جگہ لے گیا بلکہ بعض دفعات ایسا ہوتا کہ پولیس والوں نے پرائیوٹ ڈکٹیکٹیو سیل بنائے ہوتی تھے اپنے طور پر آپ کو یاد ہوگا کراچی کے اندر لیکن بہرحال کسی نے کس طور پر پولیس کو وہ ڈالتوں نے کیا مسئلہ سارا یہ ہے کہ یہ اب ریپوٹیشن بنتی جا رہی ہے حل کیا ہے اس کا کہ یہ ریپوٹیشن ختم ہو حل یہ ہے کہ ادارے جو ہیں خود اپنی اکاؤنٹیبلیٹی کریں نمبر ایک ایکسٹرنل اوور سائٹ ہو نمبر دو اور یہ تہہ تک بات پہنچی جائے اور جو شخص الزام لگا رہا ہے اس کو اس چیز پہ اعتماد ہو کہ جو شخص یہ جاننے جا رہا ہے وہ ایک امانداز شخص ہے وہ نہ میرا نہ دوسرے کا لحاظ کرے گا ہمیں یہ چیز کرنی ہوگی آپ کو سر یاد ہوگا اسسٹنٹ کمیشنر اور اے ایس پی بڑے سے بڑے کیس میں تفتیش کر کے انکوائری کر کے حقیقت بتاتا تھا نیاز اب یہ ہو گیا کہ وہ کہتے ہیں جی چیف جسٹس صاحب انکوائری کریں گے ہم تو اتنا آگے چلے گئے کہ کہاں جہاں اے ایس پی صاحب نے مستہ حل کرنا ہوتا تھا اب وہ مستہ کہتے ہیں ہائیس دیول پہ ہو تو ہم تو ایروژن آف سٹیٹ پلرز ہیں کہ ہم نے تو چیزیں اتنی خراب کر دی ہیں کہ شاید ان کی ایک تحقیقات کو بھی شاید کوئی نہ مانے تو ہم تو دیکھیں تھانے میں ایف آئی آر کون ریجسٹر کرتا ہے ایک ہیڈ کون سٹیبل یعنی آپ نے ابھی کیولیری گراؤن ایف آئی آر کی بات کی تو ایک حوالدار نے ریجسٹر کی ہوگی یہ ایک سسٹم ہے اس پہ چلتی ہے اسٹیٹ کی سٹرنٹ ہے اور میں ہر جگہ کہتا ہوں کہ اسٹیٹ ہیس ٹو بی روتلسٹی اتھکل اور یہ مقبول صاحب روتلسٹی اتھکل انصاف کرنا ہے اگر کوئی غلطی ہوئی ہے مان لے معافی مان لے چیزیں ٹھیک کر دے اور آئندہ نہ ہونے دے اور اگر کسی نے کیا چاہ جس نے بھی کیا ہے سرعام دکھائے ٹرانسپیرنٹ لی دکھائے اور اس کو ہر شخص ماننے کے لیے تیار ہو جائے گا لیکن برش نہ کریں انڈا دی کافٹس چھپائیں نہ چیزوں کو اعتماد پیدا کریں پلی مام صاحب موجود تھے آپ نے ہمارے پروگرام کو اپنے وقت دیا ناظرین گفتو کے سلسلے کو یہیں سے آگے بڑھائیں گے سٹے وداس ناظرین وزیراعظم شہباز شریف نے میڈیا بریفنگ دی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ اگر عمران خان کے پاس لگائے گا الزامات کے ثبوت ہیں تو انہیں ایک منٹ وزیراعظم رہنے کا حق نہیں ہے اوریہ صاحب اب کیا سمجھتے ہیں کس طرح ثابت ہوں گے یہ الزامات ابھی تک ایف آئی آر تو درج ہوئی نہیں ہیں دیکھیں ابھی کلیم مام صاحب ہمارے ساتھ تھے انہوں نے ایک لفظ اسمال کیا پرجری پرجری یہ ہے ہمارے ایویڈنس ایکٹ کے اندر ایک بہت بڑا قانون ہے اور پرجری کی سزا جو ہے وہ اتنی ہے جتنی الزام لکھانے والے کے لیے اسلام میں تو اتنی کوڑے ہیں نا جی پاکستان کے قانون کے اندر جو کوئی استعمال لکھیا کہ اگر ایک آدمی کسی پر قتل کا جھوٹا مقدمہ کرتا ہے تو اس کے بعد اس کے مقدمہ جی تو اس کی سزا بھی قتل ہی ہوگی فانسی ہوگی یعنی سین چوری کرتا ہے چوری کی سزا ہوگی تو اصل میں شباز شیف صاحب نے وہی کہایا کہ سپریم کورٹ کا ایک بہت بڑا بینٹس بنا دیا تھا میں آپ کو ایک بات بتاؤں بڑی اہم بات ہے اور حلالی صاحب دائر بات تو اس وقت موجود تھے یہ سیکنڈ کریں گے کہ ایک زمانے میں بچے اغوا ہوا تھے ایک بڑی اغوا ہوا ہی تھی گاڑی رشین تھے بچے میں خلے تو اس کے نگوشیئٹ کرنے کے لیے نصیر اللہ بابر صاحب خود کہے تھے تو میں اس وقت وہاں پر ایک جگہ ہوتا تھا تو میں نے اس وقت وہاں کے آئی جی کو کہا آئی جی میرا اپنا سینئر تھا خوت ہوگئے ناصر درانی صاحب میں نے کہا آج اپنے وزیر کو بھیجھا ہے نگوشیئٹ کرنے کے لیے یہ کبھی ہم اسسسٹنٹ کمیشنر یہ نگوشیئٹ کرتے تھے اب وزیر کے اوپر اور پھر وزیراعظم کو پھیجنا پڑے گا وہی صورتحال ہو گئی ہے کہ اب شہباز شیف صاحب کہتے ہیں کہ اس کی انویسٹیگیشن کراو اس کے ٹھیک ہونا تو یہ چاہیتا کہ فوری طور پر یہ ہو جاتا اور فی آر درج ہو جاتی تو ابھی شہباز شیف صاحب نے کہا اب میں دیکھ رہا تھا ایک اور رواج بن گیا اپنی مرضی کے صافی کو بلاؤ پہلے ایک پریس کانفرس دیکھی اس میں بھی اپنی مرضی کے تاریفے شروع کریں کہ جنہاں سپیل پاؤنڈ پریس کانفرس دیکھی اور پیچھے تھے لوگوں نے مضاق رہا جاتا صحابی مضاق رہا تھے کہ یہ کیا کر رہے ہو ٹھیک ہے اب وہ باقی لوگ تو وہ اپنا صافیت ہے یہ کالم نگار بٹھائے ہوئے تھا تو اس پہ پھر وہ منعراض ہو گئے پھر شہباز شیف آنے کا تو اصل مستجیہ ہے کہ پاکستان کی جو صحافت ہے یہ اس وقت میں سمجھتا ہوں بلکل انڈیپینڈنٹ نہیں رہ گئی یہ پارٹیزن ہو گئی ہے پہلے پاکستان کی بیروکریسی کو ان دو پارٹیوں نے پارٹیزن کیا ایک نونلی کی بیروکریسی تھی ایک پی 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 کی بیروکریسی اوریس صاحب عمران خان بی پی تو یہی لگتا تھا ازام کے وہ بھی اپنی پسند کئی جرنلسٹ کو لے کر آتا ہے نہیں جرنلسٹ دیکھیں وہ حلط کرتا ہے میں نے کب کہا ازام خانتہ اتنا عرصہ ہے کسی اور پارٹی کا کوئی گروپ ہے ہی نہیں صاحبت میں صرف نماز نونلی کا گروپ میں آپ کو شرطیا کہہ سکتا پی پل پارٹی بیچاری کا کوئی گروپ نہیں ہے نون اس کا جمیعت اسلام کا کوئی گروپ نہیں ہے جماعت اسلامی کا کوئی گروپ نہیں ہے حالانکہ سارے آدھ ایک تعلیم نگار جماعتی ہیں ٹھیک ایک ہی پارٹی کا صاحبت میں گروپ ہے اور وہ ہے نونلی اس لیے کہ کسی کسی پارٹی نے صاحبیوں کو صفیر نہیں لگایا کسی پارٹی نے صاحبوں کو وزیر نہیں لگایا ابھی بھی تازہ ترین مثال دیکھے نا فہد کو انہوں نے وزیر کا status دے دیا نا تو جن نمازنے کا کام ہے اللہ تعالیٰ ان کو خوش لگے نمازنے ٹھیک ہے حلالی صاحب آپ نے دیکھی ہوگی پریس کانفرنس آج شہباز شریف نے کی ہے کس طرح سے دیکھ رہے ہیں آپ کیا باڈی لینگوش تھی ان کی اور جس طرح کی ان کی ٹون تھی کیا تجزیہ آپ کا لیکن میں بڑا دسپوائنٹڈ تھا میں نے سوچا کہ بھئی کوئی چیز ایسی ہوگی جس پہ ان لوگوں کا اتفاق ہوتا ہے کوئی چیز ایسی ہوگی جدر یہ اگری کرتے ہیں کونسپس او پرنسپلز او جسٹس کے لیے اگری کرتے ہیں اس معاملے کو آگے لے جانا اور پتا کرنا کون کیا اور کیا کیا مگر نہیں ہر چیز اس ملک میں آپ پولیٹسائز ہو گئی ہے ہر آدمی جو کہتا ہے وہ ایک پولیٹیکل اینگل سے کہتا ہے کیا سمجھتے ہیں آپ ہمارا کیوں فیفت ورس سب پانچ بترین ملک جو جسٹس جسٹس کا جو رینکنگ ہے فیفت ورس ہمارے سے ایک سو پہنٹیس چالیس ملک سے ایک سو پہنٹیس ہیں جو ہمارے سے بہتر ہیں آپ مجھے یہ بتائیے اپنا کہہ اٹھا کس لیے درج کی جاتی ہیں اٹھارہ اس لیے درج کروائی جاتی ہیں کہ ایک آدمی کو جو کہ کہیں بھی پکڑنا ہو جائے اٹھک گیا تا پکڑ لو پنو اکل گیا پکڑ لو پھر دوسری جو چیز ایک اور جو خوفنا کس ملک کے اندر ہو گئی ہے حلالی صاحب وہ یہ ہو گئی بھی ہے کہ آپ ایک آدمی نے کسی قدیسی کو کہا نا تم میں کہوں ہوں حلالی صاحب آج آپ خوبصورت نہیں لگتے ہو ٹھیک ہے آپ تو بہت خلط آدمی ہو تو مجھ پہ دہشت گردی کا بھی کہ اس نے دہشت پھیلائی ہے اس کے پر آپ خود سوچیں کہ دہشت گردی کی ایف آئی آر جو ہے یہ فیشن بن گیا ہوا ہے جب یہ دہشت گردی کا قانون آیا تھا تو جس کا قتل ہوتا تھا وہ ایک اپنی لاش اٹھاتا تھا اٹھا کے گورنر آؤ اس کے سامنے وزیراعالیا اس کے سامنے لے جاتا تھا اس پہ دہشت گردی کا مغتمہ کرو بھائی تم خدا کا اور اتھر من اللہ نے بڑی صحیح بات کی اس نے کہا کل کو تو پھر اگر یہ دہشت گرد یہ ہیں تو پھر اسامہ بن لادن کے لیے کوئر قانون اجات کرنا پڑے گا پھر تو پھر تو پتہ نہیں کون سا قانون آپ کو اجات کرنا پڑ دے تو یہ ہے اصل میں صورتحال کہ ان کو بالکل نہیں کرنی چاہیے تھے آج میں ایک جگہ بات کر رہا تھا کہ آپ کو انویسٹیگیشن کرتے ہوئے بہت کوشس ہونا چاہیے مشرف پہ حملہ ہوا جڈہ چیچی کا پاکستان میں کسی کو پتہ ہے کون بندہ گرفتار ہوا تھا کیسے گرفتار ہوا تھا کدھر چلا گیا تھا کون لے گیا تھا ایک پرائیم میسٹر جو ہے اس پہ حملہ ہوتا ہے ایکس پرائیم میسٹر پہ اور آپ کی ویڈیو وائرل ہو جاتی ہے اور ہر آپ کی مرضی کا صافی اس کو چلاتا پھرتا ہے یار کچھ تو لوگ کہنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں کہ مشرف کے جھنڈا چیچی کے ملزم جو ہیں وہ آپ پکڑ کے لے کے جاتے ہو اور آج تک کسی کو نہیں پتا مجھے بھی نہیں پتا پریس میں بھی لوگوں کو نہیں پتا کہ کون تھا آپ نے ان کو سنائے دی دینی چاہیے غلط واقعہ ہوا تھا لیکن ایک جگہ آپ حالت یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں جی پنجاب حکومت سے لیک ہوگی وہ کہتے ہیں اب کون تھا تھانے میں بیٹھا ہوا تھانے کوئی بتایا ہے کہ نہیں میں آپ کو ایک بات ارز کروں اپنا سفر علانی صاحب کہ ہم نے اپنے لائنڈ آرڈر کو اور اپنے جسٹس سسٹم کو تباہ کر دیا ریاست صرف دو چیزوں کے لیے بنتی ہے یاد رکھیں انسان نے اپنی جو اعزادی سیکرفائز دو کام کے لیے کی تھی ایک مجھے لائنڈ آرڈر امن دے دو ہم نہیں کر سکتے اور ایک ہمارے درمان انصاف کر دو کیونکہ ہم نہیں کر سکتے لوگ اپنی بچے بھی پار لیتے ہیں اپنی دوائیاں بھی خود کھار لیتے ہیں اپنی سڑکیں خود بناتے رہے ہیں اپنے بیجیتیموں کو پارتے رہے ہیں بیواؤں کو دیکھتے رہے ہیں ریاست دو چیزوں کے لیے قائم ہوتی ہے باقی بات کی چیزیں ہیں اور دونوں پاکستان سے ختم ہو چکے ہیں اوریہ صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں امران خان کی صحتیابی تک مارچ کو پوسٹ فون کیا گیا ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ وقفہ جو ہے وہ حکومت کو استعمال کرنا چاہیے کچھ پیسفل نگوچییشنز کے لیے نہیں کرنا چاہتے ہیں نا جی نہیں کرنا چاہتے ہیں سب سے بڑی باتیں آپ کو پتا ہے کہ جب بھی کبھی اس قسم کے ایجیشن ہوتے تھے کبھی کوئی حکمران سامنے آیا قاضی حسین عمد کا مہاچ سوہ تھا بینظیر صاحب کے زبانے کے کبھی بینظیر نے آکر پبلکلی اڈریس کیا حکومت چلے گی ختم ہوگی ایوب خان کبھی آکے بولا کہ میرے خلاف اچنوس نکر رہا ہے چلو ذلفکارلی بھٹو نے تقریر نہیں کی تھی آپ کو یاد ہوگا اسیمبلی کے فورم پہ جا کے وہ بولا تھا دیکھیں آج دیکھیں آج عمران خان کی انہوں نے ترقیز چلانے پہ اس پہ پبندی لگا دی اب ان کو اندازہ نہیں ہے کہ ٹی وی کو دیکھتا ہی نہیں ہے ٹی وی آج کب کون دیکھتا ہے آپ میرا ہمارا پروگرام ہے اگر لالی صاحب دیکھیں کہ نومل جو ہیں اگر ہزار بندہ دیکھ رہا ہوتا ہے تو اس پہ کچھ چھے چھے لاک بندہ دیکھ رہا ہوتا ہے یہ ہے ہماری حالت ٹھیک ہے اور لالی صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ نیگوٹیشن دو تکیں گے اس وقفے میں دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ عمران خان بیس پچیس دن تک وہ ہل نہیں سکتا ہے جہدر وہ ہے معنی کہ ڈاکٹرز اس کو کہہ دیئے ہیں یا اڈوائز کریں گے کہ بیس دن تک تم کدھر بھی مچ جاؤ تو اگر بیس دن کے بعد وہ چل سکے تو میرے خیال میں وہ مارچ کو اگر لے جانا ہے واپس تو ہی وڈ پریفر معنی وہ چاہے گا کہ میں ریکاور ہو جاؤں اور مارچ کو لیٹ کروں نمبر ون اور وہ ایک وقت بھی ملتا ہے اس کو اور اس کے پارٹی کو یہ مارچ کا جو ہے یہ ایک پریشر ٹیکٹک بھی ہو سکتا ہے مگر میں جس بات پہ احران ہوں یہ ہے کہ ایسا لگ رہا ہے کہ ان میں اور پرویز الہی میں ابھی ایک ڈیفرنس آ گئی ہے نا کوئلیشن کا جو لیڈر ہے وہ کہہ رہا ہے ایف آئی آر پرویز الہی صاحب کہہ رہے ہیں نو اب وہ کیسا نو ہیں ان کا مجھے نہیں پتا مگر وہ نو اس لیے کہہ رہے ہیں اس کے وہ دوسرے جو ہمارے ادارے جو ہیں وہ نہیں چاہتے ہیں کہ ان کا ایک آدمی جو افسر ہے سینئر افسر ہے اس کا نام وہ ڈرائگ ہوئے ان باتوں میں اس لیے کہ وہ جو بالکل اچھا آدمی ہے اور ایسی کوئی چیز کیا نہیں ہے انہوں نے انویسٹیگیٹ کر کے یہ کہہ رہے ہوں گے اب میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اس لڑائی میں کیا ہوگا مثال کے طور پر اگر وہ کہا پرویز الہی نو آم سوری میں انسسٹ کرتا ہوں کہ میں نہیں علاو کروں گا اور یہ کہتے ہیں کہ نہیں ان کا نام کرو اس لیے ایف آئی آر میں ہے اگر ان کی جڑب ہو گئی تو پنجاب گیا ان کے ہاتھ سے تو وہ ایک اور بات ہے look at this اب وہ دیکھ رہے ہیں کہ اب وہ اپنا پوزیشن کو not in accordance with justice انصاف کے لیے نہیں اور conveniences کے لیے ان کا یہ ہوگا ٹھیک ہے حلالی صاحب گفتگو کے سلسل کو حلالی صاحب نئی سے آگے بڑھائیں گے فیلال وقت ہوا ہے گفتگو آپ نے سنی ناظرین آزم سواتی اس سے پہلے بھی بیان دے چکے ہیں کہ دوران تفتیش ان کے ساتھ غیر اخلاقی سلوک کیا گیا تھا اور اب یہ معاملہ بھی سامنے آگیا ہے اور یہ سب انتقامی معاملات اس قدر آگے بڑھ چکے ہیں کہ کسی کی چادر اور چار دیواری تک محفوظ نہیں رہی ہے کتنی افسوسناک صورتیں آلے ہیں دیکھیں اس سے زیادہ تکلیفتے بات سے ہے کہ FIA کو کہہ کے ایک بیان جاری کروایا گیا کہ یہ فیک ویڈیو ہے بالکل FIA کو پاس ویڈیو پتہ نہیں کہاں سے آئی ہے پہلی بات تو یہ ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک ٹویٹ کرنے کے اوپر تم لوگوں کو اٹھا کے لے کے جاتے ہو ایک ذرا سا ویب سائٹ چلانے کے اوپر تم لوگوں کو جا کے ٹرچر کرتے ہو اور لے کے جاتے ہو اور تمہیں اس ویڈیو کے اوپر ان بندوں کا اندازہ نہیں با کہ کہاں سے چل رہی ہے سوچل میڈیا کا نیٹ ورک کون چلا رہا ہے کیسے چلا رہا ہے اور میں تو حیرانے ہوتی ہے ہمارے جرللسٹوں اینکروں سے کہ جو بڑی جلدی انیرسز کر رہی ہے ایک فیک اوہ بھائی فیک بھی اگر ہے بلکل تو جب محترمہ جو کہہ رہی ہے یہ فیک ہے انکر پرسن اور وہ جو انکر دوسرے جو کہہ رہا ہے فیک ہے اگر ان کی ایک فیک ویڈیو بن کے آگیا آج ہے مارکین بھی تو کیا کریں گے وہ لوگ ہم اس وقت بھی آپ کے ساتھ ہوں گے ہم اس وقت بھی مزاق نہیں اڑائیں گے ہم اس وقت بھی نہیں کہیں گے کہ فرانک بنائی گئی ہے کیونکہ ہم شروع دن سے کہہ رہے ہیں کہ تم لوگوں نے معاشرے کو برباد کیا ہے سلام کرتا ہوں میں مفتا اسماعیل کو سلام کرتا ہوں میں مفتا نواز کوکر کو تم لوگوں سے تو وہ کردار میں کتنے بڑے ہیں کتنے بلند ہیں تم لوگوں کی بنسبت بلکل بلکل پلٹیکل ڈیفرنسز کو انہوں نے بلکل سائٹ پر رکھ دیا ہے حلالی صاحب کیا یہ کہہ دینا کافی ہے کہ یہ ویڈیو جالی ہے کیا یہ ضروری نہیں کہ پرائیورٹائز کیا جائے میں اس بات کو ایک تحقیقات ہوں اس پر اگر جالی بھی ہے اور اگر میں کہوں کہ جالی نہیں ہے میں تو سمجھتا ہوں یہ فیک سے بتر ہے ایک آدمی اور اس کی وائف کو اس کی وائف کا آپ جا کے ایسے ویڈیو بنائیں مائی گاڈ یہ تو فیک سے بھی بتر ہے تو اس لیے اس کا تو سزا عبرت نام کھونا چاہیے فیک تو ٹھیک ہے بیٹھے رہے ہیں آپ دیکھیں آپ کا پکچر کسی کا پکچر لے کے کچھ جو کرنا چاہتے ہیں وہ کر سکتے ہیں مگر نو دس ایس نوٹ فیک تو آپ اب مجھے بتائیں اس کا کیا سزا ہونا چاہیے جو آپ کی پرائیورسی کو وائلیٹ کر کے اس قسم کا ویڈیو بن کے فور پولیٹیکل ریزنز اس کو سرکیولیٹ کیا جاتا ہے کیا اس کا کیا پنشمنٹ ہونا چاہیے دیکھیں اسلام میں تو فساد میں تو کہہ رہا ہوں جی 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 ہلالی صاحب جی جی کریں کریں بات نہیں 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 آپ کریں میں کہہ دیا ہوں نہیں میں نے کہا کہ اسلام میں تو فساد فیل ارت کی سزا ہے کیونکہ یہ تو فساد پھلانے والی بات ہے نا یہ کامی ہے اور وہ سزا یہ ہے کہ اس کا پہاڑ سے نیچے گرا دو اس کو پھانسی دے دو اسلام تو بہت سخت ترسکت ہے بہت سخت ترسکت ہے واہ واہ اوریا صاحب آپ کیا کہتے ہیں سائبر سیکیورٹی پر حکومت کو نہیں چاہیے کہ ہنگامی طور پر کچھ اقدامات کریں دیکھیں آج وزیراعظم صاحب نے پریس کامفس کی ہے اور وہ کہتے ہیں جی چیف جسٹس او بھئی ایٹمیٹس ایڈمیسٹریشن نے ہمارے ہمارے ٹیچر کہا کرتے تھے ایک سیول سلس اکیڈمی کے اندر انصاف تھانے میں ہوتا ہے عدالت میں تو مس کیارید اف جسٹس ہوتا فیصلہ کرتی ہے عدالت عدالت انصاف نہیں کرتی عدالت مس کیارید اف جسٹس کے بعد انٹر ہوتی ہے جسٹس تو وہاں ہو رہا ہوتا ہے داتھانے میں ہو رہا ہوتا ہے جسٹس تو اف ای ای میں ہو جا ہو رہا ہوتا ہے تم لوگوں کو اب اکمال کی بات ہے ایک پریس کامفس نکال کے تم لوگوں کو شرم نہیں آتی کیا تمہاری بیویوں کی ویڈیو آئے تو تم اس طرح پریس کامفس کرو گے تمہاری بیٹیوں کی ویڈیو آئے تم اس طرح پریس کامفس کرو گے اس طرح وضاعتیں کرو گے ایک اور کینکر پسند جب میں نے دیکھ لیا ہے یہ فیک ہے یہ بنائی گئی ہے ان کے گھر کی ویڈیو آئے تو ایسے بھی ایو کریں گے جہاں جہاں سے یہ ویڈیو سرکولیٹ ہوئی ہے ایف آئی ایو کو جا کے یہ آئی پی ایڈریس سکالے ان کو گرفتار کریں تو ماشا بنا دیا پاکستان کے اخلاقی سورجان کو تو وہ برباد کر کے رکھ دیا حلالی صاحب ایک یہ وطیلہ بن گیا ہے کہ کانٹینٹ پر بات ہو رہی ہیں جی 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 آپ بولی بولی آپ کو اور مجھے اور یا صاحب پتا ہے کہ ایک پریزیڈنٹ اور ایک پرائیم منسٹر کی درمیان جو لڑائی ہوئی تھی اس کی بنیاد یہی تھی کہ اس قسم کے ویڈیوز اور اس قسم کے اس وقت اوڈیوز بنتے تھے اور تیاری کی ہوئی تھی بلکہ تیاری نہیں بنایا تھا انہوں نے اس قسم کا اوڈیو اور اس سے میں آپ کو بتا سکتا ہوں in the little while وہ گورنمنٹ ہی ختم ہو گئی اسی لیے بلکل یہ جو ہے یہ عبر اچناک سسا ہونا چاہیے it's like sedition it is حکومت کو چاہیے کہ اس پر پوری طور پر ہنگامی طور پر اقدامات کرے ناظرین آج کی ڈسکیشن آپ نے سنی کل حاضر ہوں گے مزید دہا موضوعات کے ساتھ ہمیں دیجئے اجازت اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی